اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآدم محمد وعجل فرجہم نحج البلاغام کلام مولا امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 130 فرماتے ہیں آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا آنحال یہ کہ وہ گواہی دینے والے خوش خبر سنانے والے اور ڈرانے والے تھے خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے یا کہا جا سکتا ہے خوش خبر سنانے والے اور ڈرانے والے تھے جو بچپنے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی شرف کائنات تھے اور پاک لوگوں میں خوخ خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود و سخا میں عبر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگا تار برسنے والے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت سب سے زیادہ پاکیزہ جود و سخا میں وہ سب سے زیادہ تھے اور زیادہ ہیں دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیری و خوشگوار ہوئی اور اس وقت تم اس کے تھنوں سے دودھ پینے پر قادر ہوئے جب اس کے پہلے اس کی مہاریں جھول رہی تھی اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو کر ہل رہا تھا یعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا جو اس کی باغیں اٹھا تھا اور اس کا تنگ کستا کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے ماند خوشگوار اور مزدار ہو گیا تھا جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں یعنی کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے ماند خوشگوار اور مزدار ہو گیا تھا جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں اللہ اکبر یعنی حرام کھا رہے تھے اور حلال ان کے لیے کوسوں دور اور نایاب تھا خدا کی قسم یہ دنیا لمبی چھاؤں کی صورت میں ایک مکررہ وقت تک تمہارے پاس ہے مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تمہارے قبضے میں ہے تمہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشواؤں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلواریں روکی جا چکی ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون کا کوئی قصاص لینے والا اور حق اور ہر حق کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے بے شک اور کربلا کی قربانیوں کا قصاص لینے والا بھی امام الزمان عجل اللہ الشریف ضرور آئیں گے اور وہ آئیں گے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہمارے خون کا قصاص لینے والا اس حاکم کے ماند ہے جو اپنے ہی حق کے بارے میں فیصلہ کرے اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے وہ اسے بے بس نہیں بنا سکتا اور جو بھاگنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا اے بنی امیہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنی دنیا اور اس کی سروتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے اور یہی ہوا جیسے مولا نے فرمایا اقتدار ان سے چھین لیا گیا بنو امیہ سے اقتدار چھین آ گیا بنو عباس آئے اور پتہ نہیں کون کون آئے سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آنکھ ہیں جس کی نظر نیکیوں میں اتر جائے اور سب کانوں سے بڑھ کر سننے والا وہ کان ہے کہ جو نصیحت کی باتیں سنے اور انہیں قبول کرے اے لوگو وعز باعمل کے چراغ ہدایت کی روح سے اپنے چراغ روشن کر لو وعز باعمل کے چراغ ہدایت کی روح سے اپنے چراغ روشن کر لو اور اس صاف شفاف چشمہ سے پانی بھر لو اور جو شہادت کی امیزشوں اور قدورتوں سے نتھر چکا ہے اللہ اکبر اے اللہ کے بندو اپنی جہالتوں کی طرف نہ مڑو اور نہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاؤ اس لیے کہ خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارہ پر کھڑا ہو کر جو گرہ چاہتی ہے جو گرہ چاہتی ہو اس لیے کہ خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کہ جو گرہ چاہتی ہے بے شک وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹ پر اٹھائے کبھی اس کندے پر رکھتا ہے کبھی اس کندے پر رکھتا ہے وہ ہلاکتوں کا پلندہ اپنی پیٹ پر اٹھائے کبھی اس کندے پر رکھتا ہے کبھی اس کندے پر رکھتا ہے اپنی ان رائیوں کی صورت میں جنہیں وہ بدلتا رہتا ہے اللہ اکبر اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل چسپاں کرے اللہ اکبر اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل چسپاں کرے مگر جو چپکنے والی نہیں ہوتی اور اسے ذہنوں سے قریب کرنا چاہتا ہے جو قریب ہونے کے قابل نہیں اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی شکایتیں شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہارے شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا اور نہ شریعت کے محکم و مضبوط احکام کو توڑے گا اللہ اکبر امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے سمجھانے بجھانے میں پوری پوری کوشش کرے سنت کو زندہ رکھے اور جن پر حد لگتا ہے یا لگتی ہے ان پر حد جاری کرے اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے تمہیں چاہیے کہ علم کی طرف بڑھو قبل اس کے کہ اس کا ہرہ بھرہ سبزہ خوشک ہو جائے اور قبل اس کے کہ اہل علم سے علم سیکھنے میں اپنے ہی نفس کی مصروفیتیں حائل ہو جائیں دوسروں کو برائیوں سے رکو اور خود بھی رکے رہو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے رکو اور خود بھی رکے رہو اور خود بھی رکے رہو اس لیے کہ تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو رکنے کا بعد میں ہے تو ہمیں پہلے خود برائیوں سے رکنا چاہیے اور جب ہم خود رک جائیں تو پھر اپنے اہل و ایال کو اور اپنے اردگرد اپنے متعلقین کو بھی برائیوں سے رکیں جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں امام کے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی ہمت قوت ہدایت اور توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی کریم وچہور دما سومین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم